بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا نام ہے سرفس اناٹمی سرفس کسے کہتے ہیں شاباش اناٹمی ساخت کا مطالعہ سٹڈی آف سٹرکچر تو بیٹے سرفس اناٹمی ساری سطح کا اس میں ہم کیا کریں گے ساخت کا مطالعہ کریں گے اور ہم پڑھ رہے ہیں ہیومن سرفس اناٹمی سرفس اناٹمی سرفس اناٹمی سٹڈی آف بوڈی ایم ایم سٹڈی آف سٹرکچر سٹڈی آف سٹرکچر بینیت بھی کہتے ہیں بینیت نیچے جس طرح لفظ نہیں ہے تا بلو یا ڈاؤن یا انڈر جیز ہم سب اللہ تعالی کے انڈر ہیں ہم سب چھت کے نیچے ہیں بینیت نیچے ہیں بینیت نیچے ہیں اور ہیڈن بائیٹ سرفس اناٹمی سٹڈی آف بیسس فار دی فیزیکل اگزامنیشن آف دی بوڈی تو ریچ آف فیزیکل ڈائیگنوسس وہ کہہ رہا کہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ ویجیولائز کہتے ہیں ایک چیز کو تصور کرنا ہم تصور کرتے ہیں جی خانہ کعبہ ماشاءاللہ بہت بڑی ایک عمارت ہے اس کے گرد غلافقاب ہے جو سیاہ رنگ ہے اس کے گرد لوگ بھوم رہے ہیں ہم یہ ویجیولائز کہتے ہیں اسے انگلش میں تو وہ کہتا ہے ہم ویجیولائز کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لئے کیونکہ ہم بندہ چیر کے تو نہیں دیکھیں گے صرف ویجیولائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہیومن سکیلٹن پہلا ٹاپک کیا اس کا ہیومن انسان سکیلٹن دھانچہ دھانچہ مطلب صرف ہڈیوں کا مجموعہ اوبرال پارٹس آف ہیومن سکیلٹن آرف حال ہوں ٹھیک ہے بیٹے میں ادھر بناوں گا یعنی میں صرف آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے ہم سٹرکچر میں ہیومن سکیلٹن اگر دیکھیں کہاں سے شروع کریں روح کہاں سے نکالی جاتی ہے اور ہمارے بال کی در ہے یعنی سر سے پاؤں تک کیا چیز ہے دھانچہ ہم سر سے شروع کرتے ہیں زمین کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے یہ جو جلد کے نیچے ہڈی ہے یہ اس طرح بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ کرینیم میڈیکلی اس کو بولتے ہیں کرینیم اور بیٹے اب اس کے نیچے آئے ہم یہ جو ہڈی ہے ادھر آپ کی بک میں نہیں لکھا ویسے میں معلومات کیلئے بتا رہا ہوں پڑھیں گے بسے یہ کونسی ہے جدھر اوپر والے دانت لگے ہوئے اوپر والی میکزیلا ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے سارا کچھ بک میں اور یہ والی ہڈی جس میں نیچے والے دانت ہیں یہ جو حرکت کرتی ہے مینڈی بل ٹھیک ہے اور بیٹے کلیویکل کلیویکل کونسی ہے یہ ہڈی نظر آرہی ہے آپ کو ہسلی جسے کہتے ہیں بچوں کو اٹھاؤ نا پہ نئے پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہسلی پڑ گئی ہے وہ ان کی نا یہ بون ڈس لوکیٹ ہو جاتی ہے ایک ہوتا ہے لوکیٹ لوکیٹ ہوتا ہے اپنی جگہ پیانا دس لوکیٹ ہوتا ہے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانا اور یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے اور پھر جڑ بھی جاتی ہے یہ ہڈی ٹوٹ جائے نا اس کا پتہ بھی ہی چلتا ہوتا ہے اس سے خوبصورت ہی پیدا ہوتی ہے یہ جن لوگ کی واضح ہوتی ہے نا وہ ذرا خوبصورت نظر آتے ہیں اور بیٹے آگے سٹیپولا یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ ہے یہ جو حرکت کرتا ہے یہ والا یہ والا پورا پورشن جدھر یہ ہڈی ہے یہ کیا چیز ہے کندھا جسے کہتے ہیں شولڈر میڈیکلی کیا آپ بولتا ہے اس کی ہڈی کو سٹرنم ٹھیک ہے اور آگے جہاں یہ پسلیاں جڑی ہوئی ہیں یہ والی یہ ترمیان والی ٹھیک ہے سٹرنم ٹھیک ہے اور اس کی آگے یہ والی ہے جو ہڈی ہیں جو اس طرح پھیلی ہوئی ہیں اس طرح کر کے ریبز یہ کتنی ہوتی ہیں بارہ پیرز ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے ہیومرس اور اگر ہم بازو کی بات کریں یہ سکیپولا ہو گیا یہ ہڈی ہیومرس اور یہ والی ہڈی یہ اس طرح دو ہیں ٹھیک ہے یہ والی ریڈیس اور یہ والی النا اس کا ایبریویشن ہم یاد رکھ سکتے ہیں ہرو ایچ آر یو او ایچ آر یو ٹھیک ہے آگے یہاں آٹھ چھوٹ چھوٹے ہڈی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کارپلز اور اس کے آگے یہ جو اس طرح بنی ہوئی ہیں ٹھیک میٹا کارپلز یہ والی بلکہ ہیومرس ریڈیس یہ والی اللہ یہ والی اگر میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں ریڈیس کون سی ہے یہ والی شاباش یہ بہت اچھا نکتہ سمجھایا ہمیں وسیم نے اور اس کے آگے ادھر بیٹے آٹھ ہیں پاؤں میں ہوں انہیں ہاتھ میں والی کارپلز اس کے آگے یہ کتنی ہے پندرہ تین تین چھے تین نو تین بارہ تین پندرہ یہ صرف ہاتھے لیوالی میٹا کارپلز ٹھیک ہے اور اس کے آگے فلانجز شاباش یہ انگوٹھے میں دو ہیں باقی سب میں تین تین ہیں آگے بیٹے اس نے ایلیم لکھا ہوا ہے یہ کولے کی بڑی ہڈی ٹھیک ہے ایلیم اور اس کے نیچے جو ریڈ کی ہڈی جہاں ختم ہو رہی ہے وہ کون سی ہے سیکرم اس کے نیچے پیوبس اس کے نیچے اسکیم یہ بیٹے جو اس طرح وہ بنی ہوئے تو یہ جلیبی کی طرح اس طرح نہیں اس طرح نہیں بنی ہوئے اسکیم اور اب تانگ کی بات کرتی ہیں یہ تانگ ہے میری جو ادھر سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا اس کا پورشن ایف ٹی ایف اس کا ایبریویشن یاد رکھ سکتے ہیں کیا ایبریویشن پہلا پورشن فیمر اور اس کو کیا بولتے ہیں تھائی تھائی نہیں وہ پوشوز بناتی ہیں کچھ بڑے شوک ہوتا ہے اس طرح وہ کھڑ جاتی ہیں جب کوئی اس طرح پتہ نہیں شکل میری طرح اور کام کرتے ہیں بھئی ہم کوئی سلمان کان کے چھوٹے بیٹے ہیں یہ والا پورشن تھائی جسے کہتے ہیں ران مجھے ران کا گوشت بڑا پسند ہے مجھے لیک پیس دے اور بیٹے یہ والا جو یہ کیا بولتے ہیں کیپ یا پٹیلا ٹھیک ہے چھا باش اور آگے دو وہ ہیں ٹی بیا ٹی بیا اور آگے ٹھی بولا جو ٹی بی ہے وہ مضبوط ہے وہ اندر والی ہے ٹھیک ہے یہ اندر والی کیا ہے ٹی بیا اور فی بولا باہر والی ٹھیک ہے اور اس کے آگے ٹارسل آٹھ ٹارسلز ہیں بلکہ ان کی تعداد بتائے گا ٹارسلز کی پھر آگے کیا ہے پاؤں کے انگلیاں جو اس طرح ہیں یہ وہ یہ فرض کرو پاؤں کی انگلی ہیں اتنی تنی ہوتی ہے نا اس میں میٹر آتھرسلز ہو گئی اور اس کے آگے ٹھینچز ان کی تعداد ہمیں بتائی جائے گی اس کو لکھنے کی ضرورت ہے چلو شاہ پاش اوور ویو آف ہیومن سکل انسانی کھوپڑی کا معاینہ جو پھر آ inm withdraw تو کھن باب انsey